نظر نہیں آتی این الرزا انکل ایبن قلیلتن کما انہ این سخت طب دل مصابیہ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد و ماشا تو اسی بنا پر سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ہو رہا ہے بڑھانے والے ان کو خدا سے کم تر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور گھٹانے والے ان کو ایک انسان کامل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں گھٹانے والے ان اتنا گھٹایا کہ پیغمبر اکرم کے مقابلے میں ڈکلِ کفر کفر نباشد ابو جہل کو اور ابو لہب کو بڑھایا حسرین کے نانے کو گھٹایا اور علی ولی کے مقابلے میں لوگوں نے امیر شام کو بڑھایا حسرین کے بابے کو گھٹایا یہ ان کا عالم ہے کالارد کیا تھا کہ جناب امیر کو خود شکوا تھا کہ انزلن ادھہر ثم انزلنی حتی قیلہ علیون و معاویہ دنیا نے اتنی میری بے قدری کی مجھے اتنا اپنے مقام اور منزل سے گرایا کہ آج امیر شام کے بالمقابل میرا نام لیا جاتے اور لوگ کہتے ہیں وہ افضل ہیں یا یہ افضل الغرض یہ بڑھانے والے نبی تو خجا خدا سے مقابلہ شروع ہے اور آپ جانتے ہیں معاف رکھنا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری رویہ یہ تھی کہ ہم حیدر ایک قرار کا تقابل اصحاب نبی سے کرتے تھے اور پھر بڑھاتے تھے کہ مولا ری بہادر ہیں تو سب سے بڑے سخی ہیں تو سب سے بڑے عالم ہیں تو سب سے بڑے نعرے بھی لگتے تھے لیکن مضمون پرانا ہو گیا پھر ہم نے ان کا تقابل انبیاء سے کیا وہ مضمون پرانا ہو گیا پھر مصطفیٰ سے کیا وہ مضمون پرانا ہو گیا ملیک مقربین سے کیا وہ پرانا ہو گیا اب کچھ عرصے سے ہمارے مقررین ایڑی چوٹی کا زور لگا کے حیلی اور خدا کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا بڑا ہے یا حیلی مرتضی بڑے ہیں میں کہا کرتا ہوں اگر یہ مضمون بھی پرانا ہو گیا تو پھر نعرہ لگوانے کے لیے کیا کرو گیا تو یہ ایک ہسی تو چھوڑ دیتے آپ قصیدے پڑے جا رہے ہیں ملنگوں کا رب مولا علی ہے تو مولویوں کا خدا ہے میرا رب ہے یا علی اور تیرا رب ہے کبری یا پھر آگے تقابل شروع ہوتا ہے کہ میاں مولوی تیرا رب تو وہ ہے جو مصیبتوں میں پساتا ہے تو میرا رب ہے مشکل کشان میاں مولوی تیرا رب وہ ہے جو نیکوں کو جزا دے گا بروں کو سزا یہ بھی کوئی کمال ہے میرا رب وہ ہے جو دیتا ہے قاتل کو شربت پلا تو مومن اٹھٹ کے نعرے لگا تھے کوئی یوں تقابل کر رہا ہے کہ اللہ تو ایسر مومن جیسا سورہ حشر میں اللہ المومن العزیز الجبار المتقبر اللہ مومن ہے تے علی ہیں امیر المومنین علی ہیں کائنات کے مومنوں کے امیر تو حیدر ایک قرار وہ ہیں جن کی ریایہ میں ایک خدا بھی نظر آتا ہے اب اس پہ بھی نعرے لگ جاتے ہیں اور پھر دنیا کو یہ موقع ملتا ہے کہ پوری قوم شیعہ پر فتوہ لگا دیں کہ شیعہ مشرق شیعہ کافر ہم ان پہ تو نزلہ گراتے ہیں پر معاف رکھنا ان کو کوئی نہیں پابند کرتا جو ہمیں یہ لوگوں کو موقع فرام کر رہے ہیں کہ شیعہ قوم پر کفر کا فتوہ لگائیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہ امت و آل محمد کیونکہ وجہ اس کی یہی ہے جو میں نے پہلی تقریر میں ارز کی تھی آئیت و خیر پانچویں محرم ہے میں نے پہلی تقریر میں ارز کیا تھا کہ میرا موضوع ہے توحید اور یہ ہمارے ہاں خاص طور پر ذاکرین اور مقررین کی نگاہ میں خوشک ترین اگر کوئی موضوع ہے تو یہی ہے کیونکہ توحید ہے تو خوشک عدالت ہے تو خوشک رسالت ہے تو خوشک قیامت ہے تو خوشک نماز و روزہ کا عنوان ہے تو خوشک لے دے کہ ہمارے پاس اگر کوئی تر موضوع ہے تو مسئلہ امامت کا اور اس کا بھی ایک شعبہ کہ مولا نے فلانے کو لطاڑا کیسے ایتے فلانے کو رگڑا کیسے ایتے فلانا خرج کتا کیا کیسے اگر مولا کی نمازیں آ جائیں مولا کی جہاد آ جائیں مولا کی اور باتیں عبادت والی آ جائیں ہماری قوم بھی دبے لفظوں میں کہتی ہے مولا کو اتنی نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی تو ایک ہزار رکعت نافلہ پڑھتے کب تھے تو لہٰذا اس کا بھی وہ عنوان کہ مولا کی عبادت کیا تھی مولا کی اتحاد کیا تھی مولا کے عوراد و وضائف کیا تھے اس میں بھی خوش کی آ جاتے لے دے کے تری ہے تو صرف مولا کی شجاعت کے کارناموں میں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے تو لہٰذا بقعالباد مقررین کے ایک صاحب نے تقریر کی اسلام آباد میں اور خدا کو فارق کر کے سب کوئی علی ولی کو بنا دیا ایک بندے نے اعتراض کیا کہنے لگے ہم جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے قوم کو وہی دیتے ہیں قوم یہی سننا چاہتی ہے لہٰذا ہم وہی سناتے ہیں اور اس پہ بعد مو مانگے دھام لیتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد تو اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں سیعہ علی قفیہ سنان ولا زنبلی دو قسم کے بندے میرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے لیکن میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں نے حقائق بیان کر دیئے محبن غالن و مبغضن کال ایک وہ نادان دوست جو دوستی کی آڑ میں مجھے میرے مقام سے بڑھانے کی کوشی کرے گا دوسرا وہ نابکار دشمن جو موئی سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے مجھے میری منزل سے گرانے کی کوشی کرے گا علیکم بن نمت الوستان مولا فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ درمیانہ روی کو لازم پکڑنا خدا نہ کہنا خدا کا عظیم بندہ کہنا پھر اپنے جیسا بندہ بھی نہ کہنا محمد کے بعد ساری کہنات کا سردار کہنا یا ایلی کتاب حدایت النسیری اگری سالہ ایران کا چھبہ وہ میں نے پڑھا ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا فلانی نسیری شدے فلانا بندہ علی اللہ ہی بن گیا وہ مولا علی کو خدا کہتا ہے دوسرے نے کہا جیہ کیوں نہ ہو ان علی را خوب شراختے ولے خدا را نہ شراختے اس نے مولا علی کو تو خوب پہچاننا ہے پر اللہ کو نہیں پہچاننا دوسرا بولا آگا لگے تم غلط کہتے ہو اوہ نہ علی را شراختے نہ خدا را شراختے اس نے نہ علی کو پہچاننا ہے نہ علی کے خدا کو پہچاننا ہے اگر علی کو پہچانتا تو عبد کو معبود نہ کہتا اور اگر خدا کو پہچانتا تو خدا کو معذول نہ کہتا علی کو خدا کی منزل پہ نہ بٹھا تو لہٰذا یہ جہالت کے کرش میں آئیں میرے دوستو یاد رکھو یہاں تک خدا ہونے کا تعلق ہے پہلے دور میں سنتے تھے غالی ہوتے ہیں جو کہتے تھے کوئی خدا نہیں لا الہ الا علی یا لا الہ الا محمد وہ کتابوں میں پڑھتے تھے مخالف وہ کتاب میں پڑھتے تھے اور کہتے تھے شیعہ علی کو خدا کہتے ہیں شیعہ علی کو نبی کو خدا کہتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے آج آنکھوں سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو بینر لگا رہے ہیں ایڑی اللہ اور پھر ان پر فخر کرتے ہیں من جانِ انجومن نسیر یانِ پاکستان موچی دروازہ لاہور اگر کوئی گیا ہے سندھ میں سخی شعباز کلندر کے مزار پر تو وہ گواہ ہی دیکھا کہ وہاں بھی بینر لگے ہوئے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے کربلا گامشاہ میں بھی لگائے گئے تھے اور اس حملیوں تک آواز پہنچی تھی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں تو لہٰذا یہ قوم کا فرض ہے کہ جن کا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ اگر آج کلمہ ہی بدلہ جا رہا ہے کہ لا الہ الا علی تین نعرے تو ہمارے چودہ سو سال سے پرانے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت اور نعرے حیدری اور آج ایک چوتھا نعرہ نعرہ الہی بھی لگ رہا ہے لا یا علی اللہ نعرہ الہی علی اللہ اور قوم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تو آپ ہی فرمائیں کہ انجامِ گلسنا کیا ہوگا سلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم مسئلہ اللہم مسئلہ شریعت فتوہ نہ لگائے شریعت گریبان گیر نہ ہو ادھر جذبہ محبت کہتے کہ خدا کہا جائے ادھر شریعت کا ڈر ہے کہ علماء فتوہ لگا کہ ہمیں کافر قرار دے دیں گے انہیں ایک درمیانہ راستہ نکالا کہ نہیں یہ خدا تو نہیں ہیں ان کا خدا تو ہے اللہ لیکن اللہ اس وقت تک اللہ تھا اور اس کا کام یہی تھا کہ اس نے نبی و علی کو پیدا کیا یا دوسرے قول کے مطابق پانج تن پاک کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ کا کام ختم ہو گیا باقی کائنات پیدا کی ہے تو نبی و علی نے کائنات کو روزی دیتے ہیں تو نبی و علی اگر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو یہ علی و نبی اور پانج تن پاک اس کا نام ہے عقیدہ تفویض یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ان حسیوں کو پیدا کر کہ نظام کائنات ان کے سپرد کر دیا ہے تو میں ارض کروں گا اس کی مضمت سے ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں کتبِ اربا ہوں یا تفیرِ کمی سے لے کر موجودہ دور کی تفیروں تک تمام کائنات کی ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لبریز نظر آتی ہیں کہ ایمہ تحرین نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرق بھی کہا ہے اور ان پر لانت بھی کی ہے حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کی خدمت میں ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے مولا فلان بندہ عبداللہ ابن سبا کی نسل میں سے وَيَكُولُ بِالتَفْویض وہ تفویض کا قائل ہے امام فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تفویض ہے کیا بلا کہیں لگے مولا وہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا ثُمَّ فَوَّضَ الْعَمْرَ إِلَيْهِمَا اللہ نے صرف نبی اور علی کو پیدا کیا پھر ساری کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا اب یہی پیدا کرتے ہیں یہی رزق دیتے ہیں یہی موت دیتے ہیں یہی حیات دیتے ہیں یہی نظام میں کائنات چلاتے ہیں امام فرماتے ہیں قَضَبَ عَدُقُ اللَّهُ 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 کے دشمن میں جھوٹ کہا ہے اِذَا رَجَاتَ إِلَيْهِ فرمائے جب تم پلڑ کے کوفے جاؤ اس کو جا کے یہ آیت پڑھ کے سنانا اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَاءَ خَلَقُوا کَ خَلْقِهِ فَتَشَابَحَ الْخَلْقُوا عَلَيْهِمْ قُلِلَّهُ خَالِكُوا کُلِ شَئِ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کیا ان لوگوں نے اللہ کے کوئی شریک بنا رکھے ہیں جو اسی طرح پیدا کرتے ہیں جس طرح خدا پیدا کرتا ہے پھر ان کو شک پڑ گیا کہ آیا اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے اور اس کے شریکوں کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے آیت پڑھ رہا ہوں قُلِ اللَّهُ میرا حبیب اعلان کر دو کہ اللہ ہر شئے کا خالقہ ہے قینات کی جو شئے ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے حلال ہے یا حرام ہے جو بھی ہے اللہ ہر چیز کا خالقہ ہے سنویہ فرقہ کہتا ہے شیطان کا خالق جو بری چیزوں کا خالق شیطان ہے اچھی چیزوں کا خالق رحمان ہے وہ رحمان کو رحمان یزدان کہتے ہیں شیطان کو اہرمن کہتے ہیں سنویہ فرقہ اسلام نے ان کو مشرق کہا کوئی کہتے ہیں تین خدا ہیں حضرت عیسیٰ حضرت مریم روح القدس اسلام نے ان کو مشرق کہا ہے تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ الہر شئے کا خال خدا ہے وہ آدمی کہتا ہے جب میں کوفے پلٹ کے گیا اور اس میں نے مفوضہ کو بلا کے آئے سنائی کہ انہ ماہ علکی حجرہ وہ یوں خاموش ہو گیا کہ اس کے مون میں میں نے پتھر ٹھونس دیا سلوات پڑھے محمد و آل محمد براللہم مصول علامہ ایون اقبار یہ سارا کتابیں بھری پڑی ہیں پھر علامہ اپنا صدوق نے علامہ مرسی نے باقی علامہ اعلام نے شیخ مفید نے سید مرتضی رضی نے سب نے لکھا کہ ایک بندہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتا ہے مولا جبر و تفویز کے بارے میں کوئی فرمائیں فرمائیں جو عقیدہ جبر رکھتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے اور بدیاں بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے بندہ مجبور محض ہے بندے کو نہ کوئی نیکی کرنے کا اختیار نہ کوئی بدی کرنے کا اختیار پھر اللہ نیکیاں بھی خود کراتا ہے بدیاں بھی خود کراتا ہے پھر بدی کرا کے اس کو جہنم میں جھونک دیتا ہے کہ نیکی کرا کے اس کو انعام سے نوازتا ہے فرمائیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ خارج اسلام ہے وَلْقَائِلُ بِالْتَفْوِيزِ مُشْرِقِ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ ہسیاں پیدا کر کے نظام ان کے حوالے کر دیا وہ ہے تفویز اور تفویز کا قائل مُشْرِق ہے وہ موہد قائلانے کا حق دار نہیں ہے اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنُ خالق فرماتے مشرق لوگ نجس آئیں لہٰذا بہت ساری رویتیں میں کہاں کہاں تک پڑھوں یہ تیشدہ حقیقت ہے اللہ ممیرسی نے بیہار کی ساتھویں جلد میں جو امامت کے فضائل سے شلک رہی ہے صاحب بسائر الدرجات نے جو امامت کے سمندر جس میں تھاٹھے مار رہے ہیں یہ سارے حصول کافی کتاب الحجت جس میں امام احل بیت کے فضائل اتنے لکھی ہوئے ہیں کہ انسانی عقل کا پرندہ بھی پرمار کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ان سب نے قنوان قائم کی ہیں ان کے فضائل کا قائل ہونا لیکن تفویز کا عقیدہ نہ رکھنا ورنہ مشرق بن جاؤ گی سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر کیوں؟ قالت اليہود یدلہ مغلولہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جو کوئی تاپنی خدای اپنے بیٹے ازہر کو دے چکا اللہ فارغ اللہ کو اتنا غصہ آیا فرماتا ہے لو انو بما کالو میری ان پر لانت ہو یہ مجھے فارغ کہتے ہیں کہ اللہ فارغ ہو گیا میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میرے قبضے قدرت میں کوش نہیں ہے فرماتا ہے بل یدا ہو مبسوطتان یونفے کو کیفہ یا شاہ ایک محاورہ ہے میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یعنی میں با اختیار ہوں میں جیسے چاہتا ہوں تصور کرتا ہوں کائنات میرے قبضے قدرت میں ہے یمہ اللہ ما یشاو و یسبت و اندہو ام الكتاب میں جس چیز کو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں جس چیز کو چاہتا ہوں لکھی ہوئی کو مٹا دیتا ہوں و اندہو ام الكتاب لغوے محفوظ میرے پاس ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں ایسا فرقہ ہے اللہ نے جو کوئی تو ہونے والا تھا لکھ دیا لغوے محفوظ پر لکھ دیا وہ ہر کلم خوشک ہو گیا اب خدا بھی لکھے ہوئے کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا میں ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اللہ بھی ماز اللہ اپنا لکھا ہوا تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر دعائیں مانگنے کا فیدہ کیا ہے اگر اللہ کا نوشتہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو پھر صدقہ دینے کا مقصد کیا ہے اگر لکھا ہوا نہیں بدل سکتا ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج موالجہ کرانے کا پھر مفاد کیا ہے اگر لکھا ہوا بدل نہیں سکتا پھر سائی و کوشش یہ قد و قاوش یہ سب کچھ کیا ہے پھر تو چاہیے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے جو کوئی خدا نے لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گا یہ حیوانیت ہے یہ انسانیت نہیں ہے خالق فرماتے تم دعا مانگو میں تقدیریں بدل دوں گا تم صدقہ دو میں قضاء کو بدل دوں گا تم التجا تو کرو میں قدر کو بدل دوں گا دارے تکبیر اللہ اکبر دارے رسالہ دارے رسول اللہ دارے حیدری دارے بلند سلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں عرض کروں گا مقام وسیلہ میں انشاءاللہ بھی تھوڑا سے انتظار کریں کہ خالق نے سرکار محمد و آل محمد کو وہ عظمت اتا کی ہے وہ جلالت اتا کی ہے کہ پہلی تعاق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی سفارش نہیں کرتے جو اللہ کی منشاء کے خلاف ہو وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وہ وہ ہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتے ہیں اس کی مشیعت کو دیکھ کے سفارش کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں فرضِ محال محال نباشد اگر فرض کر لیا جائے کس وقت آدھی رات ہے تو آدھی رات بن تو نہیں جائے گی پر فرض تو کر سکتے ہیں یہ کہہ دیا جائے شامیانہ ہمارے اوپر نہیں فرض کرو نیچے ہے وہ نیچے نہیں آئے گا پر فرضِ محال محال نباشد میں کہتا ہوں بفرضِ محال اگر محمد و آل محمد اللہ کی بارگاہ میں کسی ایسے کام کی سفارش کر دیں جو اللہ کی قضاء و قدر سے ٹکراتا ہو خدا اپنی قضاء و قدر کو بدل دیتا ہے ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد آؤ میرے دوستو آؤ میرے عزیزو آؤ میرے بزرگو اللہ کا قرآن چہاردہ معصومین کا فرمان جس میں کوئی شک کو شبہ کی گنجیش نہیں ہے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں نظام قدرت قینات میں دو چل رہے ہیں ایک ہے نظام تکوین ایک ہے نظام تشریح ایک ہے نظام شریعت دوسرا ہے نظام کون و فساد نظام شریعت کیا ہے یہ عقیدہ یوں رکھنا ہے یہ عمل یوں کرنا ہے لوگوں سے تلق یوں رکھنا ہے اخلاق یہ پیش کرنے ہیں جینے کا ڈھنگ یہ ہے مرنے کا رنگ یہ ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یہ ہے نظام تشریح شریعت بنانے والا خدا لانے والے امبیاء پھیلانے اور بچانے والے ان کے اوسیاء لہٰذا دوسرا نظام ہے نظام تکوین کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے کوئی بیمار لباس سیہد پہن رہا غسل سیہد کر رہا ہے کوئی شاہ گدا بن رہا ہے کوئی گدا شاہ بن رہا ہے کوئی اولاد والا بن رہا ہے کوئی اولاد والا بے اولاد بن رہا ہے غریب و نادار سرمایہ دار بن رہا ہے سرمایہ دار وہ گھاٹا پڑ گیا وہ غریب و نادار بن رہا ہے یہ کئنات میں ہر وقت جو تغیرات اور تبدلات ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نظام تکوین نظام کون و فساد اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے انبیاء یا آئمہ تحرین ان دونوں نظاموں میں ان کا تعلق کیا ہے اور ان کا فریضہ کیا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو میرے عزیز اور دوست اور بزرگو یہاں تک نظام شریعت کا تعلق ہے نظام تشریع کا جہاں تک تعلق ہے سرکار محمد و آل محمد اس نظام شریعت کے سربراہ ہیں ہمارے پاس نہ جبریل آتا ہے نہ میکائیل نہ اسرا فیل آتا ہے نہ کوئی اور اگر آئے گا تو اسرائیل آئے گا اللہ کرے جلدی نہ جب آئے گا پھر وہ ملاقات کر کے نہیں جائے گا ہمیں ساتھ لے جائے گا تو لہٰذا ہمارے پاس اللہ کے دین کے معلوم کرنے کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے حلال محمدی کیا ہے حرام مصطفی کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے اعتماعی کیسے حکومت مل جائے تو حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے حکومت چھن جائے تو ویسے دن گزارنے کا سلیقہ کیا ہے جینے کا دھنگ کیا ہے اور مرنے کا رنگ کیا ہے یہ جبریل بھی آ جائے ہم ہاتھ باندھ کے کہیں ہمارے پاس محمد اور اہل بیت محمد موجود ہیں ہمیں تیری بھی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا نظام شریعت کے ہیں یہ سربرا اور جہاں تک نظام تقوین کا تعلق کون بیمار ہو رہا ہے کون غسل سید کر رہا ہے کون شاہ بن رہا ہے کون گدا بن رہا ہے یہ محمد نظام تقوین خالق اکبر نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے اس محمد میں نہ کوئی اس کا وزیر نہ کوئی مشیر نہ کوئی سفیر لیکن محمد و آل محمد کا مقام شفارش کرنا ہے وہ ہمارے واسطہ ہیں وہ ہمارے وسیلہ ہیں اللہ ہم پہ نراز ہو جائے ہماری بات نہیں سنتا گناہ بڑھ گئے ہیں وہ معاف نہیں کرتا حالانکہ قادر مطلق ہے ہم اسے مانگتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتا ہم واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں نہ دیکھ جیسے بھی ہیں نام لیوے تو مصطفیٰ کے ہیں یا اللہ جیسے کچھ بھی ہیں کم از کم دعوی داران محبت تو مرتضی کے ہیں ان کا محبہ ہمارا یہ کام کر دے ان کا صدقہ ہمارے کا مشکل آسان کر دے ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا اللہ سے کی جائے واسطہ ان کا دیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی حسیوں سے کہا جائے یا علی میں اللہ کو بلاتا ہوں پر اللہ مجھ پہ نراض ہو گیا خدا کے لئے آ میری سفارش کر اللہ سے میرا کام کرا دیں وہاں بھی کہنا پڑے گا اللہ سے کرا دیں تاکہ سننے والا یہ آؤ اب اس دعوے کے ہزاروں میرے پاس ثبوت ہیں لیکن تمثیلات کو چھوڑتے ہوئے ایک واقعہ سناوں جسے علامہ تبرسی نے احتجاج میں علامہ شیخ صدوق نے اکمال الدین میں علامہ مئیڈسی نے بحار عنوار میں علامہ محدث نوری نے اپنی کتاب نجم ساکب میں علامہ سید علی حیری لہوری نے اپنی کتاب در مقصود یا کیا نام ان کی کتاب کا امام زمانہ کی حالات میں اس میں یعنی تمام وہ کتابیں جو بہر میں لال ولایت کے حالات میں لکھی گئی ہیں سب میں لکھ ہے کہ ان کی غیبت سغرہ کا دور تھا اور ان کا نائب خصوصی جناب محمد بن عثمان سمری یا جناب حسین بن رو کا دور تھا کہ شیعان بغداد میں اختلاع پیدا ہو گیا یا خالق راز خدا ہے یا خالق راز محمد وعال محمد ہے آیا اللہ پیدا کرتا ہے یا یہ ہسیاں پیدا کرتی ہیں روزی اللہ دیتا ہے یا یہ ہسیاں روزی دیتی ہیں دریش حدیث میں چٹی ڈاڑی والوں کی قدر کیا کرو یہ چٹی ڈاڑی والے بزرگ لوگوں میں یوں ہوتے ہیں جسنا امت میں نبی ہوتا ہے اس نے کہا تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو کیوں شتر بے مہار بن رہے ہو جب امام زمانہ کا نائب خاص تمہارے درمیان موجود ہے یہ مسئلہ کیوں نہیں لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کرتے اور اس سے کیوں نہیں استعداء کرتے کہ وہ بہر میں لال ولایت کی بارگاہ میں تمہارا مسئلہ پیش کریں وہ جو جواب دیں نہ یہ مقصہ والے وہ تم تک پہنچا دیں سب نے اس رہے کو پسند کیا مسئلہ لکھا گیا کہ مولا یہ فرمائے کہ خالق راز ایک اللہ ہے یا خالق راز ایک آپ ہیں اور اگر اللہ ہے تو پھر آپ کا منصب کیا ہے آپ کا حصہ کیا ہے امام آلی مقام نے جو جواب دیا میں پوری ذمہ داری سے ایک زبر زیر اور پیش کا ذمہ داروں جو پڑھ رہا ہوں ان نام بردہ کتابوں میں انہی لفظوں کے ساتھ یہ موجود ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خالق الاجسام وقسم الارضاق فانہ لیس بی جسمن ولا حال فی جسمن وہو سمی العلیم فرمایا کہ اللہ بسم اللہ کے بعد خدا ہی وہ ہے جو جسموں کا خالق ہے خدا ہی وہ ہے جو کائنات کا روزی رسان ہے کیوں کہ وہ نہ جسم رکھتا ہے نہ کسی جسم کے اندر حلول کرتا ہے وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ قدیر بھی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّلْ آئِمَّتُ فَيَسْعَلُونَهُ فَيَخْلُقْ وَيَسْعَلُونَهُ فَيَرْضُقْ اِجَاءِ زَامًا لِشَانِهِمْ وَإِجَابًا لِقَدْرِهِمْ لِدُوَاہِمْ فرمائے جہاں تک آلِ محمد کا تعلق ہے سفارش ہم کرتے ہیں رزق وہ دیتا ہے سفارش ہم کرتے ہیں اولاد وہ دیتا ہے ہمارا مقام اتنا بولند ہے کہ جب کسی بندے کی سفارش کر دیں اللہ ہماری سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہ صل علی محمد وآل محمد یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے یا یا لذین آمن ات قل لہ غب تغ علیہ الوسیل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ وسیلہ بنانا نہیں بنانا اس کا کام جس کو وہ بنا دے اس کو ڈھونڈ کے وسیلے کے طور پر پیش کرنا ہمارا کام یہاں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں میں نے اس آیت پر بھی بڑی گفتگو کی اپنی تفسیر میں جناب وسیلے سے مراد نماز خدا تک پہنچ ہے تو نماز پڑھو روزے رکھو یہ کرو وہ کرو میں کہتا ہوں یہاں تو تم تعویلوں کا جال بچھاؤگے کہ وسیلے کے معنی اور بھی ہو سکتے حالان کہ معنی وہ یہ ہے نے کیا کہ محمد وآل احمد کو واسطہ دے کہ اللہ سے سوال کرو لیکن میں کہتا اگر بفرض محال یہاں مانے یہ نہ تو ایک اور عید میں پڑھتا ہوں جس کا کوئی قینات کے پاس جواب نہیں ہے خالق فرماتا ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهِ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اَوْ مِرَا حَبِیبِ اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا گناہ کر کر کے جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا اگر گناہ کر کے تیری سرکار میں حاضر ہو جاتے تیرے پاس آ جاتے اور آ کر پشے مان ہو کر مجھ سے طلبِ مغفرت کرتے اور پھر شرط یہ ہے کہ تُو بھی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ ان کے گناہ بخش وہ استغفار کرتے تُو سفارش کرتا تو اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کا معاف کرنے والا پاتے تو پتہ چل گیا اللہ بھی توبہ تب قبول کرتا ہے اللہ بھی گناہ تب معاف کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے مصطفیٰ کو فارش کرے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہذا آپ رہ گیا وسیلہ جیسے عرض کیا عام طور پر میں نے اصول و شریعہ میں بڑی بیعث کی ہے کہ امبیاء ہوں یا صلحہ یا عباد اللہ الصالحین عام طریقہ یہی رہا ہے کہ دعا خدا سے مانگی جائے واسطہ نبی اور آل نبی کا دیا جائے خطاب خدا سے کیا جائے بطور وسیلہ ان حسیوں کو پیش کیا جائے لیکن اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی یقینا جائز ہے کہ وہ یہ ہے کہ خطاب خود وسیلے کو کیا جائے پر ان سے یوں نہ کہا جائے کہ یا علی مجھے اولاد دے یا علی مجھے روزی دے بلکہ کہا جائے یا علی آپ میرا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں اللہ آپ کی بات کو رد نہیں کرتا مجھے اللہ سے اولاد دلواؤ میرے گناہ معاف کراؤ آؤ یہ بھی سوالہ دے دوں میرے سامنے مفاتی الجنان پڑی ہے مفاتی الجنان علاوہ بری تغفت العوام میں بھی دعا توصل موجود ہے ہماری قوم کیسے سالحین ہیں جو ہر صبح کے بعد یہ دعا نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں میں ذرا توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ دعا توصل میں ہم کہتے کیا ہیں سلوات پڑھو محمد وعالی محمد اللہ امد صلی اللہ علیہ محمد دعا توصل میں پیغمبر اکرم سے لے کر باروی سرکار تک چودہ معصومین کو خداب کر کے دعا توصل پڑھنے والا بار بار ایک بات ارد کرتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ امد اللہ سے خداب کرتے ہیں رسول کو یا عبا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمت یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا وستشفانا وتوصلنا بکا اللہ وقدمنا کبین یزے ہاجاتنا یا اند اللہ یا وجیہن اند اللہ اشفع لنا اند اللہ اے عبا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول خدا اے رحمت کے امام اے ہمارے سید و سردار اے ہمارے مولا و آقا ہم آپ کے ذریعے آپ کو اپنا شفی بنا کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ کی بارگاہ میں وقد وقدمنا کبین یزے ہاجاتنا اپنی ہاجتوں سے پہلے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں اے وجیہن اند اللہ اے اللہ کے مقرب بندے اے اللہ کے عزیز اور پیاری مخلوق اشفع لنا اند اللہ مہربانی کر کے ذرا میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر یہ پیغمبر کو خدا اس کے بعد مولا علیہ کو خدا ہوتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہ صلی اللہ خاتونے کے قامت کو خطاب ہے یا فاطمہ الزاران یا بنترز محمد یا قررت این رسول یہ اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ ہمارے سفارش کر دیں ہمارا وسیلہ بنیں کہ اللہ ہمارا کام کر دیں اس کے بعد جناب امیر المومنین کے بار سارے یعنی چودہ معصومین ہر جگہ یہی فکر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں یا وجیہن اند اللہ اشفالنا اند اللہ اے اللہ کی بارگاہ ہمیں مقرب بارگاہ بندے اللہ کی بارگاہ ہمیں میری سفارش کر دیں میرا بیڑا پار ہو جائے تو چودہ معصومین کی خدمت میں یہی کہا گیا اللہ کی بارگاہ ہمیں میری سفارش کر کے میرا اللہ سے کام کرا دیں اب آؤ اسی مفاتی میں امام زمانہ کہ استغاثہ عنوان ہے الاستغاثہ بالحجیت اجل اللہ تعالی فرج شریف کہ آج مشکلات میں ہم گری ہوئے ہیں اگر مشکلات و مسائب کے بہاڑ آپ کے سروں پر پڑھنے لگ جائیں آپ مشکلات و مسائب کے دلدل میں پس جائیں اس کے حل کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو لکھا ہے یا جنگل میں جائیں یا کوٹھے کی چھت پر چڑھ جائیں وضو کر کے سر ننگا کر کے دو رکعت نماز شیخ عباس کمی کی مفاتی میرے ہاتھ میں ہے تو دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد استغاثی کے دعا ہے سلام اللہ القامل التام الشامل یہ امام زمانہ پر ضرور و سلام پڑھیں اپنی عقیدت کے اظہار کریں آخر میں جب حرف مدعا پر پہنچے تو یوں کہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد یابن رسول یا مولا یا صاحب الزمان اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے وقت کے امام اے فرزند رسول یابن رسول اللہ حاجتی قضا و قضا میری حاجت یہ اور یہ ہے میری مشکل یہ اور یہ ہے میری الجن یہ اور یہ ہے آپ کیا کریں اگلا جملہ قیمتی ہے کیا کریں آپ فشفالی انداللہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں فی نجاہ ہا کہ اللہ میری حاجت پوری کر دیں فقد فلقد و توجہ تو علیکہ بھی حاجتی میں نے آپ کو وسیلہ کیوں ڈھونڈا آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوا لے علمی میں جانتا ہوں انہ لک انداللہ شفاعتن مقبولا کہ آپ کی شفاعت اللہ قبول کرتے کبھی رد نہیں کرتا مقاما محمودا آپ کا مقام وہ بلند ہے جو قابل ستائش ہے فبحق من اختصا کم بعمر ہی اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو یہ منصب یہ شان اطاع کی ہے کیا ورد کیا ورد ورد طالبتی انجیل اہل بیت رسالت سلوات پڑھے محمد وآل محمد اس میں پوری ایک دعا ہے کہ وَقَانَ یا من اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرام اے اللہ جس نے ساری کئنات میں سے محمد وآل محمد کو عظمت و جلالت اور کرامت کے لئے مقصود کر لیا وَحَبَاهُم بِالْرِسَالَة ہمارے مصطفیٰ کو رسالت عطا فرمائی وَخَصَهُم بِالْوَسِيلَة اور محمد وآل محمد کو مقام وسیلہ عطا فرمایا امام اعالی مقام بھی اپنے اس چیز پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں جس بندے کی ہم سفارش کر دیں اللہ ہماری سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ ہمارے معصومین کے تعلیمات ہیں وہ قرآن ہے یہ حادیث ہیں یہ ارشادات معصومین ہیں تو ہمیں یہ کہنے میں کیا باق ہے چون خوش ہوتے ہیں اللہ کو بلکل لردانزاد کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے سٹیجوں پر کہا جاتا ہے آپ میں سے یقیناً کسی نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھ ہوگا رمال یوں ہلائے جاتے ہیں کہ یہ رمال میرا تو میں نے بیج دیا اب یہ رمال میرا نہیں قیمت میری ہے رمال خریدنے والے کا ہے رضائیں خدا کی لیلی علی نے اللہ کے پھلے میں رکھا ہی کیا ہے رمال جاڑے جاتے ہیں اور گابات گستاخ اور بیعدب لوگ یہاں تک شان توحید میں گستاخ یہاں کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کوئی سا دے چکا اب اللہ فارغ ہے لے دے کہ اگر اللہ کے پاس ہے تو صرف جہنم ہے اگر جہنم میں جان ہے تو جاؤ اللہ کے پاس اور باقی کئنات کی کوئی چیز لینے تو جاؤ علی کے پاس میں پوچھنا چاہتا ہوں ہے اس پر مولا علی راضی ہے اس پر خدا راضی ہے کہ علی کے اللہ کو فارغ قرار دیا جائے اور خدا کی مسئلت پہ علی ولی کو بٹھا دیا جائے میرے دوستو خدا کے لئے ہوش کے نا خن لو یہ محبت نہیں یہ مقصد علی سے عدا ہے یہ جہالت بھی ہے اور ظلالت بھی ہے اس لئے اللہ کو درمیان میں فارغ نہ کرو اللہ وہ ہے کہ حیدر ایک قرار دل جاتا ہے نیجل بلاغہ میں ہے کہ مولا متاقیان نماز پنجگانہ علاق اس کے نوافل علاق نماز تحجد علاق دو رکض شف علاق ایک رکض وطر علاق یہ بن گئی اکاون رکض ان کے سجدے بن گئے ایک سو دو ان کے علاوہ ایک ہزار یومیہ شب و روز میں نافلہ علاق اس کے بن گئے دو ہزار سجدے دو ہزار ایک سو دو سجدے حیدر کرار اپنے خالق مالک پالک کی چوکھٹ پہ ادا کر پھر بھی اتراتے نہیں ہیں بلکہ کہتے الہی ما آبد نا کا حق کا عبادت ایک اے پالنے والے جو تیری عبادت کا حق تب علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میرے دوستو مولا علی کے دو جملے تین جملے ہیں میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں ساری کائنات کی کتاب میں ایک طرف علی ولی کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے تین جملے ایک طرف کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تین وں نہج البلاغ میں ہیں اس کے حوالے سے یہ مفاتی میرے سامنے پڑی ہے جس کے گھر میں ترجمے والی مفاتی ہے باب رجب کے عمال کا باب کھول کے دیکھ لیں وہاں بھی یہ تینوں فکریں لکھے ہوئے ہیں مولا کہتے ہیں الہی قفابی ازدن ان اکونا لکا عبدا یا اللہ اس سے بڑھ کر میں علی کے لئے عزد تکون علی رب اے اللہ دنیا اپنی مختلف چیزوں پر فخر کرتی ہے میں علی کے لئے اس سے بڑھ کر سرمایہ فخر کیا ہوگا کہ تو میرا پروردگار اور میں تیرا بند ہے کردگار الہی وجد تو کماؤ حب اے پالنے والے میں علی جیسا چاہتا تھا تو ایسا بے مجھے ہمیشہ ایسا بنائے رکھ جسنا تُو مجھے دیکھنا چاہتا ہے علی ولی تو یہ فرمائیں کہ ہم قصیدے پڑھیں تیرا رب ہے یا علی میرا رب ہے کبریہ ربوں کا مقابلہ پھر مومن فرمائش کریں آج ربوں کے مقابلے والا قصیدہ سناو دنیا پر واضح کرو کہ ہم مشرق ہیں اور بے ایمان ہیں خدا کے لئے کوئی ہوش کے ناکھن لو اپنے من میں ڈوب کر تاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بے شک لاکھوں روپے دو لیکن سٹھے ہی پیانے والوں کی خدمت میں گزارش کرو کہ مقصد شہادت حسین کو پامال نہ کرو اہلی سب کچھ لٹوا کے خدا کے بارگاہ میں سجدہ ریض نظر آتے ہیں حسین سب کچھ کٹوا کے سب کچھ لٹوا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ یوں کرتے ہیں سلوات پڑھے محمد وعالی محمد پر میرے پالنے والے میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارہ کر لیا سیر تیری خوشنودی میں اگر اپنے دین کی خاطر اپنی محبت کی خاطر میں حسین کے جسم کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے حسین کی پہشانی تیری چوکٹ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کیلئے تیار نہیں ہے اور میرے دل و دماغ میں تیری محبت کے سوا کسی اور کا کوئی نام نشان نہیں ہے اس حسین کے ممبر پر خدا کی توہین کی جائے لاکھوں روپے خرج کر کے گمراہی خریدی جائے لاکھوں روپے خرج کر کے بدعملی خریدی جائے ہمیں کیا دیا جا رہا ہے عقائد میں لوگوں کو مشرق بنایا جا رہا ہے اور عمل و کردار میں فاصق فاجر بنایا جا رہا ہے حسین کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا سب کچھ لٹ جائے میرا سب کچھ کٹ جائے پر میرے نانے کے دین کا سب کچھ بج جائے خالق کی توحید بج جائے نانے کی رسالت بج جائے بابے کی امامت بج جائے عقید عدالت و قیامت بج جائے نماز نماز رہ جائے روزہ روزہ رہ جائے اور ہم سڑیجوں پہ کہیں جی بس صرف ازاداری کافی ہے نمازوں میں کیا روزوں میں کیا کیا محبت آل محمد کا یہی معنی ہے کہ ان کی محبت آ جائے تو آمال کی چھٹی مل جاتی ہے محبت آل محمد آمال قبول کرانے کی شرط ہے بدعملی کا پرمٹ دلانے کے لیے نہیں ہے سید شہدہ نے کیوں وطن چھوڑا تھا ہر بندے کو وطن پیارا ہوتا روز رسول چھوڑ رہے ہیں ساٹھ سال پہلے ان کے نانے نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف آج حسین مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں مکہ کی طرف مکہ سے کربل آ گئے تھے نانے نے ہجرت کی تھی یزید کے دادے کی شرارتوں سے تنگ آ کر حسین ہجرت کر رہے ہیں ابو صفیان کے پوت یزید کی شرارتوں سے تنگ ہو کر رسول نے ہجرت کی تھی پر اللہ نے وعدہ کی تا والذی فرض علیک القرآن لرادو قیل آماد میرا حبیب میں وعدہ کرتا ہوں تجھے فاتح آزم بنا کے لوٹاؤں گا حسین کو یقین تھا جب میں جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا بیٹیاں ساتھ بیٹے ساتھ بہن ساتھ بھائی ساتھ بھدیج بھانج ساتھ میرے دوستوں پیغمبر اکیلے حجرت کر کے آئے تھے کوئی مسطور ساتھ نہیں تھی آج حسین اپنی بہن و بیٹیوں کے ساتھ نانے کا روزہ چھوڑ رہے ہر چند قدم پہ مڑ مڑ کے دیکھتے سلام علیک یا جدہ نانا حسین کا آخری سلام قبول نانا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا قد فرے کا بینی و بینہ کا کرا بنی امیہ نے ایسے حالات پیدا کر دی ہیں اگر میں وطن اور اگر حجرت کرتا ہوں تو پھر جان نہیں بجتی لہذا میں نے فیصلہ کر لی ہے میں جان دے دوں گا میں اولاد زبا کرا دوں گا تیرے ہمشکل بیٹے قربان کر دوں گا بین و بیٹیوں کے برکے لٹوا دوں گا گردن کٹوا کے نوکے نیزہ پہ بلند کرا دوں گا پر نہیں آنے دوں گا حسین آپ دنیا اقیدت پیش کر دی جو کہا تھا وہ کر دکھا دیا بیرے حق درخوا کو خون غلطی دا پس بنا اللہ اللہ گر دی دا امام نے مظلومیت کو ظلم ظالم کے ظلم سے یوں ٹکرایا کہ ظالم کا ظلم قیامت تک پاش پاش انشاءاللہ قیامت تک حسین کی شہادت شریفوں کو جھجوڑتی رہے گی اور شرافت اختیار کرنے پر مجبور کرتی رہے گی انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو و آخر دعویٰ نہ